آسان ایکو ویورز آج میں نے آپ لوگ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے آپ لوگ سے کچھ ضروری باتیں شیئر کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتے میں نے کچھ عرصے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہمارے کوئی رشتدار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا نقصان کی ہے اتنا ظلم کی ہے ساری بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ میری امی بھی چلی گئی اور وہ سارا کچھ لے کر گئی تھی مطلب اس نے ہمارا پیسو کا نقصان کیا jadi اس نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ڈی پی آفیس گئی ہوں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جاؤں گی بتاؤں گی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو ابھی میں آپ لوگوں سے ساری باتیں شیئر کرنے جاہ رہی ہوں بلrà بل urban بعد یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری نانو کی چھوٹی بیان ہے اس کے پاس کاغذ ہیں جگہ کے کاغذ ہیں زیورات ہیں یہ وہ وہ اس نے ہمارے اتنا زیادہ نقصان کی ہے میری یمی کو بھی اس نہیں بھجائے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ پھر جہاں سے سامان اور پیسے بھی لے کر نکل گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ کہاں ہے کیا حساب کتاب ہے بلا 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 ٹھیک ہے تو میں نے اس بار میں آپ لوگوں سے میں نے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ میں گئی تھی آفیس میں خوشاب گئی ہوں جرباد گئی ہوں سرگودہ شاپر والی سائٹ پر بھی گئی ہوں میں کئی سائر پر گئی ہوں اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گھنٹہ تعاون نہیں کیا انہوں نے ہماری کوئی بھی بات نہیں ماننی اس وقت وہ زندہ تھی ہاں ویوس وہ فوت ہو چکی ہے مر چکی ہے کچھ مہینے پہلے یہ ابھی کچھ مہینے کچھ ہفتہ کہہ لیے یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے تو وہ فوت ہو چکی ہے لیکن اس کا فتنہ کوئی نہیں فوت ہوا اس کا فتنہ زندہ ہے اور ہر پل ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس کا فتنہ ہر پل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ فتنہ بنا ہوا ہے فتنہ کوئی نہیں مڑا فتنہ آسانی سے نہیں مرتا وہ خود مر گئی ہے ہمارے لیے فتنہ چھوڑ گئی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے نقصان چھوڑ گئی ہے اس نے ہمارا کوئی بھی نقصان پورا نہیں کیا اور اس کی ساتھ بہت سے لوگ شامل ہیں ایک وہ ہی نہیں تھی وہ ایک اکیلا بندہ اتنا فتنہ نہیں بنا سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھگا دے کسی کے ایسے زیورات کا نقصان کر لے اس کے گھر کے کاظات کا نقصان کر لے یہ وہ اس نے نا مطلب اس نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے ہمارے بہت ساری رشتداد اس کے ساتھ تو شامل ہیں اور اور بھی بہت سی لوگ شامل ہیں کئی ایسے لوگ جن کے بار میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل تھے اور کئی لوگ ایسے جن کے بار میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شامل ہے یا نہیں ہے تو اللہ سے یہی دعا ہے جن لوگ نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے چاہے ہمیں پتے ہیں چاہے نہیں پتے ہیں اللہ کرے وہ سب ہلاک ہو جائیں حرام بہت مر جائیں ہماری جان چھوڑ جائیں ہمیں جو یہ چمرے ہوئے ہیں شیطان جو ہیں یہ سارے ہلاک ہو جائیں مر جائیں آمین ان لوگ نے ہمیں بہت دارہ تنگ کیا ہے ہم گئے ہیں بولیس والی سارے پر کسی نے کچھ بھی نہیں کی اس وقت وہ زندہ تھی اس کے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کام کرنے جب وہ زندہ تھی تب تو انہوں نے کام کیا نہیں وہ آرام سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ ہی رہی ہے مطلب وہ آرام سے خوشی سے بیٹھ ہی رہی ہے اور ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے رہی ہیں پولیس میں تھانوں میں اور کس نے ہماری کوئی ہلپ نہیں کی ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ ادھر کام نہیں ہوگا یہ ادھر کے علاقے کا کام نہیں ہے آپ ادھر کے علاقے میں جائیں ہم جب دوسرے علاقے میں جاتے وہ کہتے ہیں یہ اس علاقے کا کام نہیں یہ دوسرے علاقے کا کام ہے بندہ اب کیا کہے ان کو کیا ہم کوکاف میں جائیں کوکاف کے جن یہ معاملہ حل کریں گے کوئی سے علاقے میں جانا ہے کوئی سے تھانے میں جانا ہے کوکاف کے جنوں کی تھانے میں جائیں یہ پھر پرستان کی پڑیوں کی تھانے میں جائیں گے ہاں یہ ہمارا معاملہ حل کریں یہ کوئی ملک سے باہر کا معاملہ ہے پاکستان سے باہر کا معاملہ ہے جو حل نہیں ہوگا میں جو نانا بو ہیں وہ مل میں کام کرتے تھے فیصل آباد مل میں کام کرتے تھے وہاں سے ہمیں راشن ملتا تھا ان لوگوں نے ہمارا راشن بھی ان لوگوں نے ضائع کروا دی ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے راشن ملتا تھا ہر میں نہیں راشن ملتا تھا تو پھر ان لوگوں نے وہ راشن بند کروا دی ہم گئے تھے وہاں پر راشن لینے فیصل آباد تو انہوں نے کہا کہ آپ کو راشن نہیں مل سکتا ہم لوگ نے پھر لڑائی کی اس وقت میں چھوٹی تھی یہ تب کی بات ہے وہ مامو اور میں ہم لوگ فیصل آباد گئے تھے اس وقت میں کافی چھوٹی تھی کئی سال پہلے کی بات ہے تو پھر اس نے کہا تھا جو بھائی تھا وہاں مل والا اس نے کہا کہ آپ لوگ نہ آئیں آپ لوگوں کو کوئی راشن نہیں ملنے اہمی آپ کا گراہ بھارا لگے گا اور آپ کو اہمی نقصان ہوگا آنے جانے کا آپ کو کوئی راشن نہیں ملے گا آپ کے رشتہ دار یہاں پر ایسے پوری پارٹی بنا کر آئے ہیں کافی سارے رشتہ دار آئے ہیں اور وہ ساری شیطانوں کی جماعت گئی ہے ادھر اور راشن بن کر وہاں آئے ہیں ہمارا ان لوگوں نے ہمیں کوئی بھی مطلب نہ ان لوگوں نے ہمیں کوئی بھی راشن نہیں دیا پھر اس کے بعد جب سے وہ شیطانوں کی ٹولی وہاں پر گئی ہے اس دن کے بعد سے ہمیں راشن کا ایک دانہ بھی نہیں ملے ہمیں کارنیل ملتا تھا ہمیں چاول ملتے تھے سب کچھ ملتا تھا ہر مہینے ہم جا کر راشن لے کر آتے تھے لیکن پھر ان لوگوں کی وجہ سے وہ ہمارا سارا راشن بند ہو گیا اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مطلب میں مطلب میں میرا مامو اس وقت بھی ہمائنہ دکان تھی چھوٹی سی یہی کھلونے کی دکان تھی میرے مامو نے بنائی ہوتی میں نے بھی بنائی ہوتی اس وقت میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی دس گیارہ سال کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی کھلونوائی دکان ہیں ان لوگ انہیں تو بہت زیادہ پیسہ کمالی ہے اور ابھی نہ ان کو راشن نہیں مل ستا اہمی انہوں نے نہ بہانہ بنایا ہے سب لوگ شامل تھے سب لوگ ملے ہوئے تھے انہوں نے اتنی آسانی سے کوئی بھی راشن نہیں بند کروا ستا پتہ نہیں کون کون لوگ تھے جو شامل تھے اللہ سب کو ہلاک کرے اور انہیں کہا کہ یہ اہل نہیں ہے اس راشن کی اور ہم لوگ اہل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ ایسے حقدار بنے پھرتے ہیں اللہ کرے وہی لوگ راشن لیں ان کی نسلے راشن لیں اور ساری زنگی وہی لوگ راشن لیتے رہے ہیں وہی لوگ حقدار بن جائیں وہی لوگ اہل بن جائیں آمین زم آمین ہمارے حکومت سے پیسے مل رہے تھے ان لوگوں نے وہ بھی بند گرہ دیئے کہتے کہ یہ ناہل ہے ہاں ٹھیک ہے ہم ناہل ہی سائیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم ناہل ہی رہیں حکومت کی امداد کے لیے اور وہ لوگ اہل ہو جائیں اور ان کی نسلے اہل ہو جائیں اور ان کا پورا خاندان اہل ہو جائیں جو ان کے ساتھ شامل ہے وہ سارے کے سارے بندے اہل ہو جائیں اور وہی لوگ حکومت سے امداد لیں اور لوگوں سے امداد لیں کچھ اور بھی لیں اللہ سے دعا ہے کہ یہ سارے جنہوں نے ہمیں ظلم کی ہیں جنہیں ہماری حکومت کی طرف سے پیسے بند کروائے ہیں یا پھر ہمارا مل سے راشن بند کروائے ہیں وہی لوگ حقدار ہو جائیں وہی لوگ اللہ واسطے کی چیزیں بھی لیں حکومت سے بھی چیزیں لیں اور ویسے بھی اللہ واسطے کی چیزیں لیں وہی اس قابل ہے اللہ ان کو اہل کر دے ہمیں نا اہل رہنا ہی اچھا ہے ہمیں خوش یہ کہ ہم نا اہل ہیں ہم اپنے ہاتھ سے خود اور کھاتے کھماتے ہیں ہم کسی کے حق پر ڈاکا نہیں مارتے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ راشن بند ہو گئے یا پھر ہوسط ہے ان کی مائے بینیں ان کے بیٹے ان کے جو نسلے ہیں ہوسط ہے وہ ہمارے سے کا راشن کھا رہی ہوں ہمارے سے کا پیسہ کھا رہی ہوں کافی عرصے سے ان لوگ نے ہمارا راشن بھی بند کر آئے جو حکومت کے پیسے ملے تھے وہ بھی ان لوگ نے بند کروا دی مینانوں کی پنشن تھی وہ بھی ان لوگ نے بند کروا دی کافی عرصہ ہو گئے اس بات کو جب وہ زندہ تھی تب تو ان لوگ نے اتنا زیادہ نقصان کی ایک بند اتنا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پھر ابھی ان کا یہ بہان ہے کہ ہاں جی وہ مر گئی تو بات ختم ہوگی بات کیسے ختم ہوگی قبر میں تو کاغذات نہیں لے کر گئی ہے نا جگہ کے ہماری جگہ کے کاغذ بھی نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ اللہ ان کو ہلاک کرے جو ادھر بچے بھیجتے ہیں ہماری ہماری جو چھتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے جنہوں نے ایسا آیڈیا لگا ہے انہوں نے یہ تکرم لڑا ہے کیا ہے کہ یہ بچے ہیں تو بچے کہہ کر چھوٹ جائیں گے اللہ نہیں چھوڑے گا بچہ ہو یہ بڑا ہو اللہ نہیں چھوڑے گا بچہ ایک ہوتا ہے بچے کا نا اس کا نہیں ہوتا کہ بچہ ہے نا سمجھ گیا لیکن جو بڑا ہے جو اس کو سمجھا بھجا کر پھیٹتا ہے نا وہ اس پر ضرور گناہ جائے گا اس کو اللہ ضرور ہلاک کرے گا اس کی اپنے گھر کی چاہتے ہو اس کی سر پر گر جائے گی انشاءاللہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا 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 ان لوگ نے ہمارے ساتھ نقصان کی ہے اب میں آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کیا کرنے چاہیے کیونکہ پولیس وہاں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کا کام نہیں ہے آپ اس علاقے میں جائیں آپ اس علاقے میں جائیں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کوہ کاف کام پر ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کوہ کاف کام پر ہے کونسی جگہ پر ہے وہاں پر کونسی گاری جاتی ہے یا ایروپلین جاتا ہے ایروپلین کی تو پیسے میرے پاس ہے نہیں کوئی کیری ڈبا جاتا ہے یا پھر کوئی ڈکشن جائے تو اور بہتر ہے کیری ڈبا بھی میں گئے آج کر آپ کو پتہ بتائیں میں وہاں پر جاتی ہوں جنوں کے تھانے میں یہ درخواست پیش کرتی ہوں کہ جن بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ ہی کچھ ہیلپ کرتے ہیں ہمارے علاقے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر یہ ابھی پھر جن نہیں بچتے ہیں اچھے جن بھی تو ہوتے ہیں دنیا میں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھے جن میری ہیلپ ضرور کرے گا اس بارے میں بلا 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 میں تو بہت زیادہ پرشان ہوگی ہوں بہت زیادہ غصے میں بھی ہوں میں تو ان لوگوں کے لئے دن رات بدعائیں کرتی ہوں جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں میں اپنے لئے دعا بعد میں کرتی ہوں سب سے پہلے ان لوگوں کے لئے بدعا کرتی ہوں ان لوگوں نے ہمیں اتنا زیادہ تنگ کی اللہ ان کو احراق کرے اللہ ان کی نصوں کو ایل کر دے حق دار کر دے اور یہ لوگوں سے امزادیں لیتے رہیں یہ لوگوں سے راشن کے پیسے لیتے رہیں اور یہ لوگوں کا ایسی ان لوگوں نے جو حق مارے ہیں اللہ کرے ان لوگوں کے حق بھی ایسی جنہ برباد ہو جائیں تباہ ہو جائیں ان لوگوں کے گھر اٹھ جائیں آزما سے کوئی آگ آ جائے ان لوگوں کے گھر اٹھ جائیں سارا ایسے ساری زمین ہو جائیں بنجا زمین بنا دیں ان کے گھنوں کو امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ لوگوں سے یہی ہیلپ چاہیے میں نے آپ لوگ سے یہی بات کرنی تھی کہ مجھے ایک دھوکہ کاف کا پتہ بتا دیں اور دوسری سب سے بڑی ہیلپ یہ ہے میں نے چاہیے کہ میں نے اپنے دشمنوں کے لیے جو بھی بدعائیں کی ہیں ان بدعائیں پر آمین کہہ دیں ٹھیک ہے ویورز بلا 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 شکریہ